دوستو نمشکار میں ہوں آپ کا دوست رمیش کمار شرما اور آج ہم بات کر رہے ہیں سبجیوں کی جیسا آپ سامنے دیکھ رہے ہیں ہم نے بیج لگائے تھے اور سبجیاں لگ بگ تیار ہو چکی ہے اس کو ہماری باشا میں کہتے ہیں پوڈول اور بہت ہی سوادشت سبجیاں اس کی بنتی ہے دوستو تو اس کے علاوہ ہم نے بہت ساری سبجیاں اپنے کچن گارڈن میں لگائی ہوئی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے پوڈول کی سبجی اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اور بھی بہت سی سبجیاں لگائی ہے جیسے گھیا ہے سامنے آپ دیکھیں یہ گھیا ہے تاکہ ہم اپنے کچن گارڈن کی وجہ سے بہت سا پیسہ بچا سکیں کیونکہ دوستو آج کل سبجیاں بہت ہی مہنگی ہے اس کے علاوہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کریلا لگا ہوا ہے خیرہ لگا ہوا ہے اور توری لگی ہوئی ہے یہ آپ دیکھیں فرنچ بین اور فرنچ بین بھی تیار ہو چکی ہے اور ہم اس کا استعمال اپنے پریوار میں تو کر ہی رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے رشتے دار ہیں جیسے ہمارے ماسی چاچی بغیرہ ہم ان کو بھی سبجیاں اپلوبد کروا رہے ہیں تاکہ ان کا بھی یہ آپ دیکھیں کھیرہ سامنے یہ توڑا گیا ہے اب ہم اس کا استعمال اپنے گھر میں کریں گے دوستو یہ پیور اورگینک ہے اس میں کسی پرکار کی فرٹیلائزر یوج نہیں کی گئی ہے کیمیکل فرٹیلائزر ہم یوج نہیں کرتے ہیں کیول گھر کی خاد جیسے گوبر اتیادی ہم اس میں استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم بیماریوں سے بھی بچ سکیں اور ایک سوست جیون ہم جی سکیں اس کے علاوہ بینگن ہیں اور شملہ مرچ ہے ٹوماٹر ہے کیونکہ اس سال ٹوماٹر نے بہت ہی اچھے دام پراپت کیے ہیں اور ٹوماٹر خرید پانا مشکل ہے اس لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنے کیچن گارڈن میں سب ہی طرح کے بیج لگائیں جائیں اور تاکہ ہمیں سبجیاں پراپت ہو سکیں آپ بھی اپنے کیچن گارڈن میں بہت سی سبجیاں لگا سکتے ہیں اتنا ہی نہیں دوستو آج کل تو سبجیاں گملوں میں بھی لگ رہی ہیں کیونکہ ہمارے ماتا پتا نے ہمیں جمین دی ہے اور ہم اس جمین کا صدوپیو کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے ماتا پتا نے ہمارے ماتا پتا نے ہمارے ماتا پتا